اسلام علیکم امید کرتیو آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور سہادے آپ ہوں گے تو خوش آمدید ہے آپ کا ہماری سیوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ کے ساتھ نوہاک کی رسمی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو ملہاک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ روٹ سے نکالا جاتا ہے یعنی کہ شیوہ مولو کرنا تمیشہ اتوانا ملہاک ہماری یہاں سے اس کو ملہاک کہتے ہیں یا پھر نوہاک آپ کے یہاں سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ابھی ہم اپنے کچن گارڈن سے اس کو فرش فرش نکال رہے ہیں دیکھنے میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سپرنگ سیزن میں نوہاک یا ملہاک ہر جگہ پہ ملتا ہے ملہاک یا پھر نوہاک کو ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے جہاں جگن کے ساتھ مٹن کے ساتھ آلو کے ساتھ یا پھر ایسے صرف ہاک کو ہی پکایا جاتا ہے جتنا ہی ساک کو زمین سے نکالنا آسان ہے اور اس کو پکانا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے اس کو ساپ کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے جو روٹس ہے یا اس مول چھوانا اس کو کٹا جاتا ہے اور ساپ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمیں سارا ساک ساپ کرنا ہے اس کے جو روٹسے اس کو آلک کر دینا ہے اور جو باقی کا پورشن ہے اس کو ہی ہمیں پکانا ہے اس میں ہمیں پارٹس نہیں بنانے ہیں بلکہ اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے کیونکہ چھوٹا چھوٹا ہی찍ہ ہوتا ہے تو اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طریقے سے ہمیں سارا ساگ ساف کرنا ہے روٹس کو آلک کرنے کے بعد ہمیں اس ساگ کو تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے وہ بھی رنگ بارٹر میں پانچ سے چھے بار کیونکہ اس میں مٹی لگی ہوتی ہے یہ زمین کے پاس سے اکتا ہے تو اس میں مٹی ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس کو پانچ سے چھے بار واش کرنا ہے تو ہم نے ساگ کو پانچ سے چھے بار اچھے سے واش کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے چھے انڈے لیا ہے جس کے اوپر ہم حلدی سپرنکل کریں گے چھڑکیں گے تاکہ جب ہم ان کو فرائے کریں گے یہ پین کے باڈم کے ساتھ نہ چپ گے تو سارے انڈے جو ہے ان پہ ہم نے حلدی اچھے سے رب کر دی ہے اب ہم کوکنگ وسل لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے مستر ڈائل مستر ڈائل ہم زیادہ کونٹیٹی ملیں گے کیونکہ اسی تیل میں ہمیں بعد میں ہاک کو فرائے کرنا ہے تو تیل میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایکس اور ان کو ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائے کرنا ہے ان کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ یہ باہر سے کرسپی ہو جائے ان کی جو اوپر کی کور ہے وہ کرسپی ہو جائے اور جب تک نہ یہ ریڈ کلر کے ہو جائے اگر آپ کو میری رسپی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چند کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پرس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھے اچھے رسپیز دکھانے کی حمد ملے تو دیکھیں یہ جو انڈے ہیں یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اس تیل سے نکالیں گے اور الگ سے ایک پلیٹ پر رکھیں گے اور اسی تیل میں ہم ایک بڑا کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور میں نے یہاں پر پرانڈ ڈالا ہے جس کو شیلٹ بھی کہتے ہیں آپ چاہو تو آنین بھی ڈال سکتے ہو اس کو بھی ہمیں فرائے کرنا ہے تب تک جب تک نہ اس میں سنیرا کلر آ جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ لیسن کی کلیا اور ان کو بھی ہم پران کے ساتھ فرائے کریں گے تو پران اچھے سی فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ساگ ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اگر ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے جو پران ہے وہ نیچے رہے گا اور وہ جل جائے گا اس لئے ہم تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ جو یہ ساگ ہے اس میں سے جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور پھر ہم اسے سٹر کریں گے سٹر کرنے کے بعد ہم اس میں جو باقی کا ساگ ہے وہ ڈالیں گے ایسا کرنے سے جو نیچے کا پران یا آنین ہوگا وہ نہیں جلے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈالنے سے جو ساک کے اندر کا پانی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا یہ جو ساک ہے اس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے چھوٹا چھوٹا کر کے ہی زمین سے نکالتے ہیں اس میں بہت سارا جو پانی ہے وہ اویلیز رہتا ہے تو نمک ڈالنے سے وہ ریلیز ہو جائے گا آپ ابھی خود ہی دیکھو گے کہ اس کا جو خود کا پانی ہے وہ کتنا نکلے گا تیل میں ڈالنے کے بعد اس ساغ کو تھوڑی دیر کیلئے ایسے ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کی سائٹس چینج کرنی ہے چمر سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی سائٹس چینج کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں اس کا سارا پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں اس کو اسی طریقے سے بڑے چمر سے ہلا دے رہنا ہے تاکہ یہ ہر سائٹسے فرائی ہو جائے اور اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے جتنا اچھے سے یہ ساغ فرائی ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو کھانے میں ورنہ اس میں سمیل رہتی ہے جب تک نہ جو دیکھیں اس میں جو پانی نکلا ہے یہ سارا ریجوز ہو جانا چاہیے ڈرائی ہو جانا چاہیے اب ہم اس کوکنگ ویسل کو ڈکن سے ڈک دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا اور جو ساگ ہے یہ سوفٹ بھی ہو جائے گا نوہاک یا پھر ملہاک کو سٹیم نہیں دیا جاتا ہے اس کو پریشر کو کر میں نہیں پکایا جاتا ہے بلکہ یہ فریش ہوتا ہے تو یہ بوائل ہونے سے ہی سوفٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکن لگانے کے بعد بھی اس کا کتنا پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے لئے ٹھائیں گے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ریجوز ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ سابود سونک یعنی کے بیڈان اور مکس کریں گے اس کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ ہمیں سائڈس سے آئل دکھے جب ہمیں سائڈس سے آئل دکھے گا اس کا مطلب ساگ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے جتنا اچھے سے یہ فرائی ہو گا اتنا ہی اچھا ہے اس سے کھانے میں مزہ آئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ لال مرچی کا پاورڈر آپ کو کتنا تیکھا پسند ہے اس حساب سے آپ اس میں لال مرچی کا پاورڈر ڈال سکتے ہو ہم نے ایک ایجی ساگ لیا تھا جس بھی ہم دو چمچ لال مرچی کا پاورڈر ڈال رہے ہیں ہم اس میں حلدی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو گرین ویجیز ہوتی ہے ان میں حلدی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بٹ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں انڈے اور ساگ اچھے سے کور ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کیے ہوئے انڈے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک دیکھیں گے کہ برابر ہے نہیں اگر کم لگی تو ایجسٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے پکنے دیں گے تب تک جب تک نہیں یہ ساری گریوی ریڈیوز ہو جائے تھک ہو جائے اب ہم اس بردن کو ڈک کے رکھیں گے تاکہ ملحک اور ٹھول جلدی سے تیار ہو جائے اگر آپ کو ملحک یا نوحک اور چکن کی رسپی دیکھنی ہے اس کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو دیکھیں اس کا پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ ساگ کتنا سافٹ ہوا ہے دیکھیں ساگ بھی اچھے سے گل گیا ہے کیونکہ یہ فریش ساگ تھا اور جلدی ہی گل گیا اس کو سٹیم دینے کی ضرورت نہیں پڑی تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری نوحک اور ٹھول کی رسپی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی اس مزیدار سی رسپی کو گھر میں ضرور ٹریک کیجئے گا اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی کھلائے گا اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سینڈ کیجئے گا آپ سے ایک ہمبر روگیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چنل پہ نئے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ رسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ